میں ڈیبیٹ شروع کی ہے پریزیڈنٹ کے سپیچ پہ اور پریزیڈنٹ کا ہمارے آئین میں ایک سیمبولک سٹیٹس ہوتا ہے پریزیڈنٹ جو بھی ایجنڈا دیتا ہے اور پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے وہ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے وہ حکومت کا ایجنڈا پارلیمان کے سامنے رکھتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی دور کی جو صدر کی سپیچ ہے ان کو اٹھا لے اس میں ستر پوائنٹ ہوا کرتے تھے اس مرتبہ آپ اپنے صدر صاحب کی خطاب دیکھ لیں جو ان کا ایجنڈا انہوں نے پٹپ کیا ہے اس میں فقط ٹونٹی نائن پوائنٹ سے اس پہ رپلائی کرنا ڈیبیٹ شروع کرنا یہ آئینی تقاضی ہے اور رول کے مطابق اپوزشن شروع کرتا ہے کل جس طریقے سے ہوا میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا اور یہ ہاؤز بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا بات کہاں سے چلی اور کہاں رکھی وہ لوگ جو فارم فوٹی سیون پہ چل کے آتے ہیں جو کرب سسٹم کی بنیفیشری ہے وہ ایسی طرح بیہیو کرتے ہیں جس طریقے سے کل خواج آصف نے بیہیو کیا ہے جب اس کی کنڈم کرتے ہیں میڈم چیئر پرسن یہ لازم ہے کہ ہم ان کو ایک چیز ضرور بتائیں کہ پارلیمان جب اس وقت ہے تو میڈم سپیکر آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ مطالبہ ہمارا چیئر سے ہے سپیکر سے ہیں انڈیا ہمارا آپ انہیں ضرور صحیح دشمن صحیح لیکن انہوں کا سترمہ لوگ سبا چل رہا ہے انہوں نے سترمہ لوگ سبا میں نوے ممبران کو ایکسپل کر دیا پرامدہ ہاؤس سسپنڈ کر دیا آپ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے اس ہاؤس کے تقدس پہ اور جن کے ممبران ہے اس کے تقدس پہ اس نے کل جو کچھ چیئر کو کہا چیئر اس کو ماب کرے ماب کرے لیکن اس نے ہمارے ایک محزز رکن کے بارے میں جو الفاظ کہیں ہیں ہم صرف مضمت نہیں کرتے ہم چیئر سے مطالبہ کرتے ہیں آپ اس کو ایکسپل پرامدہ ہاؤس کا روپادہ رین میننگ سشن وہ الفاظ دہرائی والے نہیں ہیں ریکارڈ کا حصہ ہے ریکارڈ کا حصہ ہے موجود ہے میڈم چیئر پرسن اس کو فقط اتنا کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے 99 نام ہے اس کے نیچے آپ کڑے ہیں یہ اللہ کے 99 نام کے نیچے فقط اتنا کہو کہ آپ جیت چکے ہم آپ کو مانتے ہیں میں آپ خود ہارے چیچ ہاریں خود ہاریں آپ ہاریں آپ ہاریں آپ ہاریں آپ اپنی سپیچ میں بات کیجئے گا آپ پلیز بیٹھ جائیں پیچھے آپ بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں پیریسٹر صاحب دیکھئے ہاؤس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ٹومیٹکلی جو الفاظ جو خیر پارلیمانی ہوتے ہیں انہیں ایکسپنچ کر دیا جاتا ہے اور وہ ایکسپنچ بلکل ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پلیز آپ بھی نہیں بولیں آپ بھی نہیں بولیں ایک دوسرے کو برداشت کریں میڈم جیسٹر سیکر ہم نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی کہ ان کی الفاظ کو اسپنچ کر دیں وہ اسپنچ ہی ہوں گے اور آپ نے کرنے ہی کرنے لیکن اسپنچ کے الفاظ سے وہ وہ زائل نہیں ہو جاتے اس کا اثر جب آپ ایک چیر پہ بیٹھے ہوں تو آپ کی پرائیویٹ لائپ بھی پبلک لائپ ہے اور آقا ایک ایک لفظ اور دیکھتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اس لیے سوچ سمجھ کر کے ہر لفظ استعمال کرنا چاہیے اور اگر آپ نے ان میں سے ایک کو بھی ایکسپل کر دیا تو کوئی اور آ کر کے وہ ایسے لفظ نہیں استعمال کرے گا پہلے دن سے ہم آ کر کے یہی چیر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں برہم صرف اور جی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پارٹی کے اثر سے نکل کے باہر آئے تاکہ آپ بنو کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین تاکہ ہم آپ کو سپورٹ کریں میرم چیر پرسن ان کو ہم کیا یاد دلائے عمر عیوب خان صاحب کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ کہیں we are so proud of him we are so proud of his legacy we are so proud of his family's legacy وہ اس ہیوان میں بائیس سال رہے ہیں نہ کسی نے کرپشن کا الزام لگایا نمیسیوز این ابیوز اپتارٹی کا لگایا اور نہیں کسی نے کوئی ایک الزام لگایا کہ اس بہیس سال میں اس بندے نے ایز نمائندے کی حصیت سے کبھی ایک لفظ ایسا استعمال کیا ہو کہ چیر نے اس کو اسپنج کیا ہو and that is the reason we are proud of him اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے اس کو لیڈر آپ دا پوزیشن بنایا ہے جناب سپیکر ہم میں ضرور کہوں گا کہ ہم پاکستان کیلئے کوشش کر رہے ہیں جتنے struggle پاکستان تحریک انصاب کے ان نمائندگان نے کی آپ کو history میں مثال نہیں ملے گی کس طریقے سے یہ چل کے آئے ہیں کیا یہ اٹارہ سال اٹارہ مہینے کی حکومت ان کو یاد نہیں ہے کیا ہمارے عورتیں جو پکڑی جاری انتی ان کو یاد نہیں ہے کیا وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں آج اس بہنوں کی بات کر رہے ہیں جو جھیلوں میں پڑی ہیں کیا بشرا بی بی کا کسی بھی دیور دور تک تو شخانہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو اٹارہ پندرہ سال کی آپ سزا دیتے ہیں آپ اگر کسی کے ساتھ آپ اگر کسی کیس پہ اس کو جا کے سزا دیتے ہیں باقی عورتیں ہماری یہاں بیٹھی ہیں اچھا یہ پلیز آپ اپنی سپیچ میں ریپلائی کر دیجئے گا پھر دوبارہ ہاؤس خراب ہو جائے گا اس کا اٹموس پہ پلیز آپ اپنی سپیچ میں جواب دیجئے گا جس کو بھی درمیان میں کوئی سینٹنس آ رہا ہے کوئی رمارکس آ رہا ہے یہی ہوتا ہے سر ادھر بھی میں یہی کہوں گے میڈم شیئر پرسن انڈیا کی مثال دیتا ہوں پندر سو قوانین میں انہوں نے تبدیلی کری اس لوگ سبا میں سیونٹین ہمارا پندرہ سولوہ چل رہا ہے ان کا سترہ پورا ہوگا اٹھاروہ آ رہا ہے تیرہ سو باون دن انہوں نے پارلیمان چلوایا تیرہ سو باون دن اور یہ ہسٹری میں فرس ٹائم ہے کہ انڈیا میں آج بھی ڈپٹی سپیکر نہیں انہوں نے ڈپٹی سپیکر کا عوضہ ہی نہیں رکھا تیرہ سو باون دن انہوں نے کام کیا دو سو بائیویس قوانین پاس کروائے دو سو بائیویس قوانین پاس کروائے اور پھر کیا کیا کروڑوں روپے اپنے ساتھ بچائے کیونکہ اتنا تو آپ کو اثر ہوگا دشمن بھی سئی لیکن وہ ڈیموکریسی سے ہو کر کہ ترو چل کے آکے کرتے ہیں اگر آپ عوام کی نمائندہ ہوں تو پھر آپ عوام کا سوچ دیں ہمارے پاس یہی سوچ ہے ہم ان کو ریمائنڈر نہیں کرنا چاہتے ہیں بڑھوا جا گا ٹو ریالائز ٹیک اٹیزی آپ کی داستان کوئی ایسی نہیں ہے ڈان لیکس والے آپ تھے سپریم کورٹ میں حملہ کرنے والے آپ تھے پاناما میں نام آنے والے آپ تھے پاناما میں نام آنے والے آپ تھے پاناما میں نام آنے والے آپ تھے ڈان لیکس والے آپ تھے آپ لوگ پلیس خاموش ہو جائیں پھر میں انہیں خاموش نہیں کر سکوں گی سپیچ کر رہے ہیں گوھر صاحب انہیں کرنے تھے میڈم چیئر پرسن ڈان لیکس والے یہ تھے پھنامہ والا یہ تھے آپ کی لیڈر کے خلاف جس کو ابھی صدر بنایا میمو گیٹ والے یہ تھے خود وکیلوں والا یونی فارم پہن کر کے کیس ارگو کرنے والا نواز شریف تھا اور یہ لوگ تو عقلیت یہ ہے یہ اس کو کون مانے گا ان کی حکومت ہے آج بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے نواز شریف کے پاس آپ اس چیر پہ اپنی پارٹی ریپریزنٹ کرتی ہیں یہ والے لوگ ہمارے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ ایسا ہائیبرٹ سسٹم بنایا نہ حکومت نہ پوزیشن لیکن پھر بھی ایک حقیقت ہے شہباز شریف آج بھی ویڈاؤٹ میجارٹی ہے ہسٹری میں ایسی حکومت بن رہی ہے اور بن چکی ہے جس کو عوام کبھی نہیں مانتی کہ یہ حکومت ہے یہ فے کے جالی ہے اور یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے نواز شریف نے اسے استفاہ بھی لے لیا صدارت کا اور یہی ریزن ہے کہ نواز شریف یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے میڈم 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 چیئر پرسن میڈم چیئر پرسن یہی ریزن ہے میڈم چیئر پرسن یہی ریزن ہے نواز شریف نے یہاں کڑے ہو کر کے ان لوگوں کو پیچھے دے کر کے مبارک بات نہیں دی بیکازی بیلیوز یہ ہارے ہوئے ہیں اے سب کچھ کے باوجود ہم آئے اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے چلنا ہے آگے ہم نے آگے بڑھنا ہے اس ملک کی خاطر بڑھنا ہے عوام کے لیے بڑھنا ہے جمہوریت کے لیے بڑھنا ہے یہ جو تین نام آپ نے اس لوگوں پہ لکھی ہوئے اس اسمبلی کے جمہوریت حاکمیت مساوات اس کے لیے پی ٹی آئی آگے بڑھ رہی ہے ورنہ یہ خواہ جہاں سے پہ یہ تو اقامہ والا ہے کل دبائی میں جا کے کام کرے گا ہمارے لوگ کیا کریں گے پاکستان کی عوام کی خاطر لڑے ہم نے اقامہ والوں کو کہا جب اقامہ والوں کے ان کے اوقات دکھاتے ہیں پھر یہ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ وہ پوائنٹ اٹھانا چاہ رہے تھے 29 آپ اپنا سپیچ اٹھا لے 29 پوائنٹ پہ ذکر کرنا چاہ رہے تھے لیکن اگر ہم آنا چاہتے ہیں ہم پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کو یہ بتانا لازم نہیں ہے ہمارا کہ فری ان فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیسے ہوتے ہیں کیا پری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے یہ پرسس تھا جو الیکشن کمیشن نے بنایا آپ نے ایک سو پچھتر پولٹیکل پارٹی میں سے نشان صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاب سے لینا تھا پاکستان تحریک انصاب جیسے الیکشن انٹرہ پارٹی کبھی کسی نے دنیا میں نہیں کرائے اس ملک میں نہیں کرائے کسی پولٹیکل پارٹی نے نہیں کرے ان سب نے ایک ایک کمروں میں بیٹھ کر کے جا کے الیکشن کروائے میڈم چیئر پرسن پاکستان کی خاطر ہم نے آگے بڑھنے کا کی کوشش کی کہ وہیں مقامے والے نہیں ہیں ملک کی خاطر آگے بڑھنے کی کوشش کی یہ سارا کچھ بلا کی کوشش کی عمران احمد خان صاحب نیازی جس کا نام ہے وہی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پو پر جتنی زیادتیاں ہوئی ہے میں ماب کرنے کو تیار ہوں ہم بھرار مارا اعلان کر چکے